اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض سل رہی تھی آرڈر ٹویلو کورڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ کی جو کہ پارٹیز ٹو دہ سوٹ کے اڈمیشنز کے حوالے سے کوئی بھی فریق پلیڈنگز کے کانٹینٹس کے ذریعے یا کسی تحریری اطلاع کے ذریعے اس بابت اطلاع دے سکتا ہے کہ وہ فریق سانی کے دعوے کو دوسرے فریق کے دعوے کو مکمل طور پر یا جزوی طور پر تسلیم کرتا ہے اس حوالے سے پی ایل جی نائنٹی نائنٹی سیکس سپریم کورٹ پیش ڈبل ون سیون سکس انیس سو آنوے ایسی ایم مار پیش ڈو تھری ڈبل زیرو انیس سو چھانوے ایسی ایم مار پیش ڈبل ون سکس جو ہے وہ اس عمر کی بابت ہمیں کچھ انٹرپٹیشن دے دیتی ہے صحیح کسی بیسیول سوٹ کو ثابت کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ محالی فریق کا اڈمیشنز حاصل کر لیا جائے اڈمیشن آ گیا تو اڈمیٹیٹ فیکٹس اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی بہت سی پریشانی جو ہے وہیں پہ حل ہو جاتی ہے اس حوال اس اس ٹیکنیکیلٹی کو دیکھنے کے لیے انیس سو چرانوے سی ایل سی پیش ڈبل ون سیون نائنٹین ایٹی ایٹ سی ایم آر پیش ڈبل ون انیس سو ترانوے ایم ملڈی پیش ڈبل ون سیون انیس سو نوے سی ایل سی پیش ڈبل ون سکس زیرو نائن انیس سو بیاسی سی ایل سی پیش ڈبل ون سیون نائن زیرو اب بات ہو جاتی ہے کہ این ایڈمیشن میں بھی ایکسپریس آر ایم پلائیٹ ایک ایڈمیشن جو ہے وہ اظہار کے ذریعے بھی یا ڈکش پہ الفاظ میں بھی ہو سکتا ہے یا کنسٹرکٹیو ایڈمیشن بھی ہو سکتا ہے دوسری پارٹی اس بات کے اوپر سمم مکمن ہو جائے چپ کر جائے ایٹ می بی ان انسر ٹو دا انٹیرو گیٹریز آپ کوئی بان سوال پوچھتے ہیں اس میں وہ ایڈمیشن مان لیتا ہے اور آن نوٹس انڈر رول فور آڈر ٹویلو جو ہے آڈر بارہ کا جو رول فور ہے کہ وہ عدالت کا اختیار ہے کہ وہ دستاویزات کو داہل عدالت اس کے ریکارڈ کا حصہ بنائے اور حقائق کے مقدمہ جو ہے اس کو کلم بند کرے اور اگر اس میں ڈاکومنٹیشن کے اعتبار سے فریق کے مطلقہ نے اسے تسلیم کیا ہے یا تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے تو اس میں یہ چیز سامنے آ جائے گی اور اگر اس میں ایڈمیشن ہو بھی سکتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے ایڈمیشن کر لیں اون اوٹ انڈر آرڈر فورٹین رول تھری بھی ہے اور اون ایگریمنٹ آف پارٹیز اگر آپس میں ایگریمنٹ کر لیتی ہیں اور وہ آکے ایڈمیشن ریکارڈ کروا دیتے ہیں اب صاحب فریق مقدمہ کو اختیار آسل ہے کہ وہ کسی واقعہ کے ایڈمیشن کے بارے میں کسی فیکٹ کے ایڈمیشن کے بارے میں فریق سانی کو نوٹس جاری کرے اور دعویٰ تسلیم شدہ حقائق کی حد تک ڈیگری کیا جا سکتا ہے جس حد تک فریق سانی نے اس کو ایڈمیٹ کر لیا ہے نا اس ایڈمیشن کی حد تک آرڈر بارہ رول چھے کہتا ہے کہ فیصلہ جو ہے ججمنٹ آن ایڈمیشن کی جا سکتی ہے اس حد تک جس حد تک تسلیم کر لیا گیا اس حقیقت کو جبکہ جو چیز ایڈمیٹ نہیں نہ کی گئی ان حقائط کے باوجود عدالت ڈیگری صادت کرنے سے انکار کر سکتی ہے کیونکہ وہ ایڈمیشن تو ہوا نہیں ہے وہ تو کنٹروورشل میٹر ابھی تک چل رہا ہے اور اگر نوٹس میں ایسی دستاویزات ہیں ان کے ایڈمیشن یا پیشی کا اندراج ہو جو غیر ضروری ہوں ان کی ضرورت ہی نہیں تھی تو اس صورت میں فریق ثانی کو خرچہ ادا کرنا پڑے گا ہر جانے کی صورت میں اس حوالے سے صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں انیس سو ستانوے سی ایل سی پیج وان نائن فائیو سیون نائنٹین نائنٹی ایم ایل ڈی پیج ڈیبل سی فور انیس سو اٹھاسی ایم ایل ڈی پیج وان نائن ٹو سیون اور بی ایل ڈی انیس سو بہتر پیج ٹوان ٹی فائیو ہے ٹو تھاوزنٹ ایسی ایم ایم ایر پیج وان تری نائن وان جو ہیں وہ بھی اسی پوائنٹ کو بڑے اچھے انداز سے ہمیں انٹرپٹیشن میں رہتی ہے اب صحیح بات یہ ہے کہ پہلے بھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ کسی بھی سوٹ کو ان ایزی وے ثابت کروانے کا طریقہ کار یہی ہے کہ محالی فریق کا ایڈمیشن آصل کیا جائے اور ایسے حقائق جن کو ڈی فینڈنٹ نے جواب دعوی میں تسلیم کیا ہے ان کو ثابت کیا جانا ضروری نہیں ہے یعنی ایٹمین کے وہ تو مان چکا ہے ایڈمیٹیڈ فیکس نہیں نا تو بی پروف بھئی بسنا آپ سپیسیفک پرفارمنس میں آئے ہیں اور ڈی فینڈنٹ پارٹی نے آپ کا اگر ایگریمنٹ تو سیل مان لیا ہے تو وہ ایڈمیشن ہو گیا اس کا اب اسی حوالے سے پاکستان بننے سے پہلے پریوی کانسل کی کچھ فیصلہ جاتے ہیں جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ ایڈمیشنز جو ہیں ممکنہ حد تک مضبوط شہادت کی تشکیل کر دیتے ہیں یعنی یہ ایسا ایڈمیٹیڈ میٹر ہے جس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس بات کو آل انڈیا ریپورٹر انیس سو چودہ پی سی پیچ دو سو بیس میں اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور یہ واضح کیا گیا بعد میں آل انڈیا ریپورٹر انیس سو اکی آون ٹی سی پیچ وان زیرو فائف میں کہ آرڈر ٹویلو سی پی سی انیس سو آٹھ بنیادی طور پر وہ ذرائع مقرر کرتا ہے جس کے ذریعے اقبالی بیان حاصل کیا جا سکتا ہے اور جس کی وجہ سے جو لٹیگیشن ہے اس سیول سوٹ کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ ذرا شارٹ ہو جاتی ہے اور بڑے طریقے کار سے جلدی جلدی کام ختم ہو جاتا ہے بات پھر وہی ہے کہ اگر فیکٹس کا ماروزات کا حقائق کا ایک حصہ تسلیم کر لیا گیا ہو تو اس حد تک آرڈر جو بارہ ہے اس کا رول سکس کہتا ہے کہ اس کی حد تک ڈگری کیا جا سکتا ہے اور غیر تسلیم شدہ جو فیکٹس ہیں ان کی حد تک سماعت جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے سوالے سے انیس سو تھاسی ایم میلڈی پیج وان نائن ٹو سیون اور انیس سو نوے سی ایل سی پیج وان سکس زیرو نائن جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپٹیشن دیتا ہے اور اس میں مارٹ میٹر جائی ہے کہ آرڈر بارہ اس بات کو واضح گر دیتی ہے صاحب کہ تسلیم شدہ حقائق کو جو ایڈمیشن ہو گیا ہے ایڈمیٹ ہو گیا یا ایک بات سیول سوٹس کے اندر تو اس کو مجموعی طور پر زیر غور لائے جائے کہ بنیادی طور پر کس حد تک وہ ایڈمیشن جو ہے وہ ایفیکٹیو ہے اور اس بات کو پی ایل جی انیس سو تریاسی سپریم کورٹ آفزاد جمہو اینڈ کشمیر کا فیصلہ پیج دو سو اٹھارہ میں اس بات کو انٹرپٹ کیا گیا تھا بعض حقائق جو ہیں وہ چونکہ ابھی ایکسپوز نہیں ہوئے ہوتے غلطی کی بنا پر تسلیم کر لیا گیا جاتا ہے اب وہ ایڈمیشن ایک تو سیٹر پرنسپل ہے کہ جو ایڈمیشن ہو گیا اس کو واپس لئی نہیں لیا جا سکتا لیکن ایسے ایمبگوٹی کریئٹ کیے ہوئے بعض دوقات معاملات ہوتے ہیں جو کہ غلطی کی بنا پر ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور غلطی کی بنا پر ایڈمیشن کے سرکمسٹانسز کو دیکھا جائے گا پھر یہ ڈیٹرمنٹ کیا جائے گا کہ یہ ریوک ہوگا یا ریٹریکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا اس حوالے سے انیس سو تھاسی اسی ایم آر پیش تین سو بائیس جو ہے وہ پرنسپلز ڈراؤ کر لیتی ہے ریٹریکٹ آف ایڈمیشن کے حوالے سے کہ کون سے سرکمسٹانسز جو ہیں وہ اس حوالے سے کہ اس طرف چلے چلتے ہیں اس کے بعد صاحب بات اس طرح سے ہے کہ رول سکس جو ہے آرڈر ٹویل فری کے مقدمہ کی درخواست پر عدالت کو یہ اختیار محیق کر دیتا ہے کہ مقدمے کا جتنا حصہ تسلیم شدہ ہے اس کی حد تک جو ہے وہ پورٹیس کو کوئی اختلاف نہیں ہے اس کی حد تک جو ہے وہ فیصلہ فرما دیا جائے باقی کیا تک جو ہے اس حوالے سے پی ایڈ ڈی انیس سو تریانوے کراچی آئی کورٹ پیج پانچ سو ساٹھ اور انیس سو نوے سی ایل سی پیج وان سکس سیرو نائن جو ہے وہ اس بات ہمیں انٹرپیٹیشن دے رہتا ہے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اپلیکیشن دی جائے گی نا رول سکس آرڈر ٹویلو کے اعتبار سے یہ بنیادی طور پر یہ بھی ڈسکریشن آف کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ دعوے میں جو ایڈمیشنز ہیں ان کے بارے میں فیصلہ دینے کے لئے جو درحاظ دی گئی ہے اس کو تسلیم کر دیا یہ نہیں ڈسکریشن آف کورٹ ہے کہ وہ کس حد تک اس کو لیتی ہے کیا جو آن ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں کیا ان کے ساتھ اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے یا اس کو اب ادھر ہی خاتم کرنا ہے اس حوالے سے پی ایل جے انیس سو چھاسی ازاد جمہو اینڈ کشمیر سپریم کورٹ پیج ایٹی سکس جو ہے وہ ہمیں واضح کر دیتی ہے اور یاد رکھے گا کہ تسلیم شدہ جو ایڈمیشنز ہیں وہ واضح ہونا چاہیے غیر مبہم ہونا چاہیے اور غیر مشروط ہونا چاہیے ایڈمیشن جو ہے غیر مشروط غیر مبہم امبگوٹی نہیں ہونی چاہیے اور بالکل آنکھ کلیارٹی آف وارڈز ہونی بالکل صدی بات کر رہے ہوں اس بات کو نائنٹین ایٹی ایٹ ایمل ڈی پیج وان سکس وان سری اور نائنٹین ایٹی نائن سی ایل سی پیج ٹو ڈبل وان سیون جو ہے وہ اس بات کو انٹروپیٹ کر دیتی ہے اب بات یہ ہے کہ جو آڈر ایٹ تھا رول فائیو تھوڑا سا پیشے اگر ہم چلے جائیں جو کہ ریٹن سٹیٹمنٹ سے مطلقہ ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عدالت جو ہے وہ فریق جو ڈیفینڈنٹ پارٹی سے کہہ سکتی ہے کہ وہ ایک تسلیم شدہ عمر کو بھی جو ہے وہ معاملے کو کس طرح سے لیتی ہے اور پھر بھی جو محالف پارٹی ہے جو پلینٹی سے اس کو کہہ سکتی ہے کہ یہ ایڈمیشن بنیادی طور پر بنتا نہیں ہے کوئی ایسے سرکمسٹانسیز نہیں ہے اس کیس میں آپ اس کو ثابت کر دیں تو آڈر ایڈ رول فائف سی پی سی انیس سو آٹھ وہ اس حوالے سے ہمیں ایک اہم ٹیکنیکیلٹی دے دیتا ہے اس حوالے سے انیس سو ٹھاسی اسی ایمار پہیچ تین سو بائیس پہلے بھی ہم نے بات کی کہ بنیادی طور پر جب ایڈمیشن غلطی کی بناب پر کچھ مشروط کرتے ہوئے ایڈمیشن ہوا ہے کوئی غیر مبہم یا غیر واضح ایڈمیشن ہوا ہے تو پھر اس حوالے سے سپریم پورٹ پاکستان کہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں واضح کرنی پڑے گی اور آرڈر ایڈ رول فائف جو ہے سی پی سی انیس سو آٹھ وہ اس حوالے سے ایک آڑے آ جانے والی کنڈی ہے آگے بات کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر کسی فیکٹ کو ایڈمیشن کر لینا معاملے کا حتم ہی ثبوت نہیں ہے اور اس وقت تک قابل پبندی نہیں جب تک کہ وہ باقاعدہ طور پر سٹوپل کی تشکیل نہیں کر رہتا ہے اور جب مدہ علیہ مدہی کے مطالبے کو تسلیم کر لیتا ہے تو عدالت جو ہے اس کو بنیادی طور پر جب ایڈمیشن کو فائنڈ آٹ کر لیتی ہے تو وہ بنیادی معاملہ اسی طرح ہی تیہ پا جاتا ہے کہ وہ جو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے اس کی بنا پہ جو ہے وہ دعویہ جو ہے وہ ڈگری ہو سکتا ہے اس حوالے سے انیس سن نویس ایل سی پیج وان سکس زیرو نائن جو ہے وہ ہمیں کچھ اس بات کی انٹرپٹیشن دے رہتا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ جو غیر تسلیم شدہ فیکٹس رہ جائیں گے نا ان کی حد تک تو دعویہ کی سماعت چلے گی اور وہ جاری اور ساری رہے گی جب تک وہ انیس سن ایڈمیٹڈ فیکٹس جو ہیں ان کا کوئی فیٹ کلیر نہیں ہو جاتی ہے اس حوالے سے پی ایل جے انیس سو تاسی کراچی آئی کورٹ پیج وان ہنڈڈڈ اور پی ایل جے انیس سو تریاسی سپریم کورٹ افزاد جمہ اور کشمیر کا فیصلہ پیج وان سی وان جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپٹیشن عادی طور پہ لینے سے پہلے جو جو پلینٹ ہے اور جو ریٹن سٹیٹمنٹ ہے ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے اس جیج کو جوریسٹک ٹیکنیکالٹی کے طور پہ اس کو لیجئے گا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ایڈمیٹڈ فیکٹس جو ہیں ان کی نیچر کیا ہے اس کا سکوپ کیا ہے اور جو ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں وہ صرف مطلقہ دعوے کی حد تک کس نویت سے اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کس حد تک اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے انیس سو بانوے اسی ایمار پیش ٹو تھری ڈبل زیرو اور پی ایل جی انیس سو تریاسی لاؤر آئی کورٹ پیش نائنٹی سیون جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپٹیشن دے دیتی ہے یاد رکھئے گا صاحب کے جب صرف ایک مدہ جو ہے وہ اگر دعوے کے ایک فیکٹ کو ایڈمیٹ کر لیتا ہے دوسرے مدہ جو ہے وہ ایڈمیشن نہیں کرتا ہے تو دوسرے ڈیفینڈنٹ کے خلاف اس کے ایڈمیشن کو جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جائے کہ جب تک کہ وہ بطور گواہ پیش نہ ہو جائے خود بنیادی طور پر جب تک کہ وہ بطور گواہ پیش نہ ہو جائے اور اس میں وہ ایڈمیٹ نہ کر لے ایڈروائز ایک جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کا ایڈمیشن دوسرے ڈیفینڈنٹ کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا یہ ایک سیٹرل پرنسپل ہے سیو اللہ کا آرڈر ٹویلو کے حوالے سے اس بات کو انیس سو نوی امیل ڈی پیج ڈیبل ٹری فور میں پی ایل جی انیس سو تریاسی سپریم کورٹ آزاد جمہ ان کشمیر پیج ایک سو کتیس میں بڑے اچھ انداز سے پرنسپلز ڈراغ کرتے ہوئے اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا یاد رکھے گا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سیو اللہ یہ بات انٹرپیٹ ہو جاتی ہے دعوی کو دیکھتے ہوئے پرہم آفشائی سامنے بات آ جاتی تو کاز آف ایکشن ہی آصل نہیں تھی کاز آف ایکشن کے بغیر اس نے دعویٰ کر لیا اب ایسا دعویٰ جو کاز آف ایکشن کے بغیر اس کو کاز آف ایکشن اکرو ہی نہیں ہوئی تھی محالف پارٹی یا ہی ڈیفینڈنٹ پارٹی اس نے آتی ٹھوک کے ایڈمیشن کر لیا اب ایک ٹکنیکلٹی آرائز ہو گئی ہے جب ایک دعویٰ منٹینبل ہی نہیں تھا کاز آف ایکشن ہی نہیں تھا اس میں ایڈمیشن آ گیا ہے بتائیں اب کیا ہوگا عدالت جو ہے ایسے معاملات میں ڈیگری سادر نہیں کرے گی اور کیونکہ وہ منٹینبلٹی جو ہے وہ گریہ ایریا میں فعل کر گئی ہے تو وہ ایسا دعویٰ جو ہے وہ خارج ہو گیا اور ڈیگری سادر نہیں ہوگی اور یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے اور پی ایل جی انیس سو ستر ازاد جمہو اور کشمیر پی ایس سکسٹی ٹو میں اور ہیدر آباد آئی کورٹ کی ایک لینڈ مارک جیجمنٹ ہے جو آل انڈیا ریپورٹر انیس سو اکی آون ہیدر آباد پی ایس سکسٹی ٹری میں درش کیا گیا تھا اور اس حوالے سے انیس سو اٹھاسی ایمیلڈی پیج وان نائن ٹو سیون جو ہے وہ اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے یاد اکھے گا کہ ایک ایڈمیٹیڈ فیکٹ کی بنا پر جو دیا گیا ایڈمیشن کی بنا پر دیا گیا جو فیصلہ ہے اور اس کے نتیجے میں سادر ہونے والی جو ڈگری ہے اس کے خلاف کوئی اپیل دہر نہیں ہو سکتی کیونکہ ایڈمیشن کی بنیاد پر ایڈمیٹ کر گئے ہیں پارٹی تو ایڈمیشن کی بنا پر جو محمد و ڈگری بنی ہے اس کو کیا ہاں پہ جا کے اپیل کرنی ہے ٹائم از اویس ٹیج ہونا ہے اس حوالے سے نائنٹین ایٹی نائن ایڈی پیج وان ایٹی ٹو پی ایڈی انیس سو اٹھاسی کراچی آئی کورٹ پیج تری نائن تری انیس سو پچانوے ایملڈی پیج تو سیون تری انیس سو چانوے ایسی ایم آر پیج سکس نائن سکس پی ایلڈی انیس سو ستانوے سکس جو ہے وہ ایڈمیشنز انڈر آرڈر فورٹین جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک جو ہے وہ ان معاملات کی گائیڈ لائنز دے دیتی ہے اور اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹریشن دے دیتی ہے اور اس حوالے سے سائی میں آپ کو مزید بتاتا چھو لوں کہ دو ہزار بارہ سی ایل سی پیج چار سو گیارہ اور دو ہزار ایملڈی پیج وان سکس وان فائیف انیس سو چینوے ایسی ایم آر پیج سکس ڈبل نائن ہے دو ہزار سات ایسی ایم آر پیج فور ڈبل تھری ہے دو ہزار آٹھ سی ایل سی پیج سکس فور فائیف اور انیس سو بانوے ایسی ایم آر پیج ڈو تھری ڈبل زیرو دو ہزار تینا سی ایل سی پیج تھری فور تھری انیس سو پچانوے ایملڈی پیج ٹو سیون تھری اور دو ہزار نو وائل آر پیج 3 8 9 1993 سی ایم آر پیج 55 0 2007 سی ایم آر پیج 4 33 اور 1980 سی ایم آر پیج 322 2012 ملڈی پیج 1 8 8 اور اسی بات کو اگر آپ 2004 سی ایل سی پیج 432 میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور جب کبھی انٹرپیٹر سٹیٹمنٹ میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو پھر اس کی حد تک جو ہے معاملہ جو ہے وہیں پہ سٹرک آف ہو جائے گا اس کی حد تک دیگری جاری فیصلہ کیا جا سکتا ہے اس ایڈمیٹڈ فیکٹ کے حوالے تک اور اس کی بنا پہ اس کی حد تک جو ہے باقی جو نان ایڈمیٹڈ ہے اس کی حد تک سمات کی جا سکتی ہے اس حوالے سے دوہزار تین ایمل ڈی پیج وان تری فور نائن ہے دوہزار ایک سی ایل سی پیج ڈبل ون نائن فور دوہزار ایک سی ایم آر پیج سیون سکس ون ہے اور دوہزار ایک ایمل ڈی پیج وان ایٹ فور فائف دوہزار چودہ سی ایل سی پیج تین سو بائس دوہزار سات سی ایم آر پیج فور ڈبل تھری ہے اور دوہزار ایک سی ایل سی پیج ون ڈبل ٹو فور ہے اور اس حوالے سے جناب ذہن میں رکھے گا کہ اگر ایویسیو ڈینائل کیا ہے نا ریٹن سٹیٹمنٹ کے اندر باقاعدہ بتایا نہیں ہے کہ جناب یہ کس طرح سے جو ہے اس زمن میں کیا غلط ہے صرف انکار ہے یہ یاد رکھے گا کہ ایویسیو ڈینائل اگر کیا ہے نا تو وڈ امونٹو ان ایڈمیشن یعنی یہ گویا ایڈمیشن کرنے کے برابر ہے کیونکہ آپ بتا ہی نہیں رہے ہیں کہ جناب یہ کس طرح سے اس کو ڈینائل پنتہ کیسے ہیں اس حوالے سے دو ہزار سترہ ایمل ڈی پیج ون ڈبل تھری ون جو ہے وہ اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا یاد رکھے گا کہ لاعلمی کے دوران یا لیگل لاعلمی تھی یا فیکچول لاعلمی تھی دوران نے بحث عدالت کے سامنے کوئی ایڈمیشن کر لیا گیا ہے تو یہ کسی فریق پر قابل پبندی نہیں ہے چونکہ معاملہ اس طرح کا تھا کہ پتہ ہی نہیں تھا پارٹی کو اس فیکٹس کے حوالے سے تو بحث ہو رہی تھی تو اگر کوئی بات سامنے آگے تو وہی ایڈمیشن جو ہے اس کا آپشن بھی تو موجود ہے کیونکہ قانونی یا حقائق کی لاعلمی تو وہاں موجود تھی صاحب اس بات کو دوہزر سترہ ویلر پیج وان ٹو وان سیون بی میں ڈسکس کیا گیا تھا اور بعض وقت میرے بعض دوست کہتے ہیں کہ جواب دعویٰ نہ دینا جو ہے وہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے نہیں بھئی ایسے نہیں ہے جواب دعویٰ نہ دینا ایڈمیشن کے برابر نہیں جاتا ہے کیونکہ فرض کریں آٹھ دس اگر رول آٹھ آڈر آٹھ رول دس کے تحت حق کا حق بھی ختم ہو گیا ہے ریٹن سٹیٹمنٹ کا پھر بھی آپ نے باقی پروسیڈنگز کا حصہ تو بننا ہے باقی پروسیڈنگز میں آ کے بھی آپ نے اپنے کیس کو ڈیفینڈ کرنا ہے یعنی جواب دعویٰ نہ دینا جو ہے وہ ایڈمیشن کے مترادف قطیب صورت نہیں ہے دوہزار سترہ سی ایل سی پیج وان فائیو زیرو ایٹ جو ہے وہ اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے ایک اور باز ہن میں رکھے گا کہ بعض دکات نہ کسی سابقہ کسی بھی کاروائی میں کسی اپلیکیشن میں کسی بھی پروسیڈنگز کے اندر ایڈمیشن کو دورانے شہادت کنفرنٹ کروائے بغیر مثلا اگر کسی اسی کاز آف ایکشن کسی ریلیٹوڈ کوئی اور فرض کر لیں کہ کوئی کاروائی تھی کوئی پولیس کاروائی تھی کبزے کا میٹر تھا یا کوئی مسلینی سابق نے کوئی اپلیکیشن ایک سو پنچ پہلیسی اور کسی کے فرض کریں کاروائی تھی یا کوئی بی آر کاروائی ہو سکتی ہے اس میں فرض کریں ایڈمیشن کر لیا تھا ایک پارٹی نے اب اس ایڈمیشن کو ایڈمیشن کنسیڈر کیسے کروانا ہے دورانے شہادت کنفرنٹ کروانا پڑے گا ادر وائز اگر کنفرنٹ نہیں نہ کروایا اپنے شہادت میں تو پھر اس کی خصیت اس ایڈمیشن کی خصیت آپ کے اس سوٹ کے اندر کوئی نہیں ہے اس حوالے سے پی ایل یہ دوہزر سترہ پشاور آئی کوٹ پیج نائنٹی سکس جو ہے وہ ہمیں اس پرنسپل کے اوپر انٹرپٹیشن دیتی ہے اس کے بعد یاد رکھے گا کہ پہلے کسی لیٹیگیشن میں کسی ایڈمیشن کو بعض کی کسی کاروائی میں استعمال نہیں مثلا آج سے دس سال پہلے کوئی آپس میں لڑائی جگڑا تھا پارٹی اس نے کو کاروائی ریونیو کورٹ میں گرشل دی رہی ہے آج وہ سیول کورٹ میں وہ والا ایڈمیشن آج جو ہے وہ استعمال نہیں کیا اس کو کروانے کا طریقہ تو صحیح بے کنڈی ہے وہ جو میں نے آپ سے بھی ڈسکس کی ہے کہ دورانے شہادت اس کو کنفرنٹ کروا کے لے آئیں اس میں حصہ بنا لیں آپ اس کو شہادت کا ایڈر وائز کبھی استعمال نہیں ہوگی سوالے سے دوہزر تیرہ وائی اللہ پیج ٹو ٹریپل فائیو سی جو ہے وہ اس بات کو انٹرپٹ کرتی ہے یاد رکھیں گے کبھی بھی آپ جواب دامے میں ایڈمیشن کر گئے ہیں کسی چیز کو تو آپ کے بھی ایڈمیڈمنٹ ان پیڈنگز کی فیور آپ کو نہیں ملنی نہ آئیں کبھی آپ ایڈمیشن کو واپس لے سکتے ہیں اس حوالے سے پی ایڈی دوہزر تیرہ سپریم کورٹ پیج ٹو ٹری نائن جو ہے وہ ہمیں گائی لائن سے دیتی ہے پھر بعد وہی ہے کہ ایک اگر زیادہ ڈیفینڈنٹ سے ایک ڈیفینڈنٹ نے فرض کر لیا کہ ایڈمیشن کر لیا ہے تو اس ڈیفینڈنٹ کے ایڈمیشن کو دوسرے ڈیفینڈنٹ کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا موسلی جب ڈیفینڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں تو ہم سٹریس کرتے ہیں کہ یار ہر ڈیفینڈنٹ علیدہ سے اپنا وقالت ناما دے علیدہ سے اپنا جواب دعوا دے علیدہ سے اپنی پروسیڈنگز کو چلاو لیکن لوگ پیسے بچانے کے لئے کہا کرتے ہیں کہ نہیں ایک کی وکیل رکھو اب معاملہ پھر جب وکیل سب کا ایک ہی ہوتا ہے تو پھر پرابلمس کریٹس ہو جاتی ہیں اس وقت سے ہمیں شاہ صاحب یاد رکھی گا کہ علیدہ علیدہ آپ اپنے کیس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا جب تو ایک ڈیفینڈنٹ کی کوئی بھی جو آہ ایڈمیشن ہے یا اس کے وکیل کا ایڈمیشن ہے وہ دوسروں کے لئے بائنڈنگ نہیں ہوگا اور لیکن اگر وہ صاحب کی طرف سے ہوگا تو پھر لیگل پنگا پڑ جائے گا اس سوالے سے میں آپ کو ریفر کروں گا دو ہزار تیرہ سی ایل سی پیج سیون ٹو فور بی دو ہزار سات سی ایل سی پیج وان فائی فور دو ہزار سی سی ایل سی پیج ایٹ ڈیبل فائی بی جو ہے وہ اس بات کو ایڈمیشن بات ملا کر دیتا ہے اور یاد رکھے گا کہ جواب دعوے میں کیا گیا جو ایڈمیشن ہے وہ ایک ایڈمیزیبل ایوڈنس ہے ایڈمیڈڈ فیکٹ نہیں ناٹو بی پروف ضرورت نہیں ہے اس کو پروف کرنے کے وہ تو ایسے منے من آئے بیٹھ ہیں اور پارٹیز اب پلیڈنگز میں کیے کہ جو بھی ایڈمیشن سے ان کے پابند ہوتے ہیں اور ایسے ایڈمیشن کو متلکہ فریق کے خلاف استعمال بھی کیا جاتا ہے اس حوالے سے دو ہزار سات سی ایل دو ہزار دس سی ایل سی پیج دو تھری زیرو دو ہزار دس سی ایل سی پیج دبل سکس وان میں انٹرپٹ کیا ہے اب باملہ یہ ہے کہ جب پارٹی نے باقیدہ ایڈمیٹ کر لیا ایڈمیشن ہو گیا تو دن پارٹی کوڈنا رنگل آؤٹ آف ایز آن ایڈمیشن خود ایڈمیشن کیا خود اس معاملے کو جانتے پوچھتے معاملہ کر گیا تو رنگل آؤٹ نہیں کر سکتا ہے اس بات کو دو ہزار دس سی ایل سی پیج وان نائن فور وان سی ڈسکس کر دیتا ہے یاد رکھے کہ بعض ایڈمیشن بڑا غیر واضح سا ہوتا ہے مبہم سا ہوتا ہے اور بعض ایڈمیشن کنڈیشنل بھی ہوتا ہے تو جب ایسی صورتحال ہو جائے نا ایڈمیشن واضح نہیں ہے مبہم ہے کنڈیشنل ہے تو اس پہ ایشو فریم کرنا اس ایڈمیشن کے اوپر اس پہ شہادت کلب بند کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے اور یہ سیٹرڈ پرنسپل ہے جو ایڈمیسٹریشن آف سیول جسٹس سسٹم کا پاکستان میں بھی اس طرح ہے اور دوہزار تین ایسی ایم آر پیج وان ٹو سکس وان اور دوہزار سات ایسی ایم آر پیج فور ڈبل تھری جو ہے وہ اس بات پہ ہمیں کچھ پرنسپلز را کر رہتی ہے اور واضح کر دی ہے کہ ایڈمیشن جب بھی کپارٹی کر دی ہے ہر چیز کو جانتے سمجھتے کر دی ہے وہ بالکل واضح کلیر و غیر مشروط ہونا چاہیے اس بات میں دوہزار نو ایمیل ڈی پیج سری نائن سیون جو ہے وہ بھی اس بات کو ایڈمیٹریشن کے حوالے سے ہمیں کچھ گائی لائنس دے لیتی ہے اب صحیح بات یہ ہے کہ پلیڈیم میں کیا گیا جو ایڈمیشن ہے نا اس کو رنگر لاؤٹ کیسے کریں گے اور کسی کلیم کی تسلیم شدہ حصے کیا تک دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے باقی کلیم کیا تک جو ہے وہ ٹرائل چلتا ہے اور آرڈر بارہ رول چھے جو ہے وہ اس بات کو سپورٹ کر دیتا ہے اور دوہزار پانچ ایمیل ڈی پیج ٹو ڈبل سری بھی جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہمیں واضح کر دیتا ہے جب ایڈمیشن ہو گیا ہے دعویٰ ڈی لاثنی بات ہے اسی پہ فیصلہ ہو گا اسی فیصلے کے بنابت ڈگری ہو گیا آگے معاملہ کیا چلنا ہے اس کی آتا اور آہ بات یہ ہے کہ بعض دوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ریٹن سٹریٹمنٹ میں ایویزیو ڈینائل کرتے ہیں تو ایویزیو ڈینائل جو ہے وہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کنٹینٹس کے اتبار سے ہمیں جو ہے وہ کلیر کر دینا شایئے کبھی بھی مبہم بات کو یا غیر واضح نہیں رکھنا شایئے اور عام طور پر ہم آ رہے ہیں یہ بڑی غلطی ہے میرے جیسے نلائم وکل بھی بعض دوقات غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم لوگ کہتا ہے انکار 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 انکار ہے ایویزیو ڈینائل جو ہے بعض دوقات مروا کے بھی رکھ دیتا ہے اور عام طور پر ایویزیو ڈینائل وڈ ناٹ اماؤنٹ تو ان ایڈمیشن یہ بھی بات ہے اور اس حوالے سے انلائر دو ہزار آٹھ سیول ڈائجرس پیج شفٹی سیون ہمیں انٹرپیٹ کر دیتا ہے کہ یہ ایڈمیشن جو ہے وہ نہیں ہوگا لیکن بعض صورتحال ایسی بن جاتی ہے ہر کیس کے سرکمسٹانسز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سائی اور بعض ایسے سرکمسٹانسز بھی سامنے آ جاتے ہیں جس میں ایویزیو ڈینائل گلے بھی پڑ جاتا ہے اور یہ گلے پڑتا ہے جب تو پھر دو ہزار ستنا مرڈی پیج وان ٹبل تھری وان جو ہے وہ ضرور دیکھے گا اب بات ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ نبالی گئے یا آنسون پرسن ہے تو اس کے مفاد کی صورت میں عدالت ایڈمیشن کے باوجود احتیاط سے کام لے گی کیونکہ جو ایڈمیشن کرنے والی پارٹی ہے وہ تو نبالی بچہ ہے یا وہ تو پاگل ہے اب آگے اس کا نیکس فرینڈ یا ولی آگیا ہے ولی جو ایڈمیشن کر رہا ہے عدالت بہت زیادہ کینگلی اس کو لے گی اور بڑے احتیاط کے ساتھ معاملے کو کرے گی اور آرڈر بارہ رول چھے کے ہر آسپیکٹ کو بڑے انداز سے دیکھے گی اس حوالے سے دوہزر ساتھ اسی ایم آر پیج وان سکس ایٹ فور جو ہے وہ ہمیں اس بات کو انٹرپیٹ کر لیتی ہے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ میں ریٹرن ایڈمیشن نہیں ہوتا اورل ایڈمیشن ہو جاتا ہے پارٹی اورل ایڈمیشن کر جاتی ہے ایز آراد کے سامنے آکے کسی افیکٹ کے اوپر بیان دیتے ہوئے یا ایکزیمینیشن یا انٹیروگیٹریز کی ڈسکوری کے حوالے سے تو اس کے اوپر بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے جب عدالت کے اندر پہنچ کے کوئی پارٹی اورل ایڈمیشن کر لیتی ہے وہ اسی طرح ہی ہوگا اور بس یہ ہے کہ اس حوالے سے پیلڈی دوہزر ساتھ پیج نائنٹی تھری اور دوہزر ساتھ اسی ایم آر پیج وان سکس ایٹ فور جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک اس حوالے سے ہمیں کچھ جو ہے وہ پرنسپلز ڈرا کر دیتی ہے اور یاد رکھے گا کہ عدالت جو ہے انڈر آرڈر بارہ رول چھے پارٹیز کی پلیڈنگس میں جو کیا گیا ایڈمیشن ہے اس کی بنا پہ فیصلہ بھی کر سکتی ہے اور اس کی عدد تک ڈگری بھی کر سکتی ہے یعنی پیچھے کوئی چیز رہ نہیں جاتی ہے اور اگر فریق اپنے کیس کا فیصلہ کسی تیسری آدمی کے بیان پر چھوڑ دیں تو اس تیسرے آدمی کا بیان جو ہے وہ اگر ایڈمیٹڈ کر لیتا ہے تو وہ بیان بھی ایڈمیشن کے زمرے میں آ جائے گا وہ گلے بھی بڑھ جائے گا اور اس حوالے سے دوہزر ساتھ ایم آرڈی پیج ہوئے وہ ہمیں کچھ کائل لین سے دیتا ہے اب بات وہ ایک بڑی ٹیکنیکل سے یہ ہے کہ اگر ایڈمیشن کرنے والا ایک بندہ ہے اور اس کیس میں ڈیفینڈنٹ زیادہ ہیں تو پھر کیا اس ڈیفینڈنٹ کی ہاتھ تک جو ہے جو ایڈمیشن کر رہا ہے اس کی ہاتھ تک ڈاوہ ڈگری کیا جا سکتا ہوگا نا جی کیونکہ آرڈر بارہ کر اول چھے یہی کہتا ہے کہ جو بندے نے آتے ہی ایڈمیٹ کر لیا ہے نا تو پھر اس کیا تک تو کیس فارغ ہو گیا اس حوالے سے دوہزر چیل سی پیج وان ٹو ایٹ سیون بھی جو ہے وہ ہمیں کچھ اس بات سے انٹرپٹیشن دے جاتی ہے بعض اوقات اس طرح سے ہے اگر پارٹی کسی کو پار آف اٹرنی دیتی ہے سپیشل پار آف اٹرنی ٹو پرسودہ کیس اور وہ ویلڈ نہیں ہوتا تو پھر ایسا ایسی پارٹی جو کہ ان ویلڈ پار آف اٹرنی پر کیس لڈ رہی ہے جو ہے وہ رول آٹ ہو سکتا ہے ویڈرال میں جا سکتا ہے اور وہ تھوڑا سا ڈیلیپیڈیٹڈ اٹرنی میں فعال کر جائے گا اس حوالے سے دوہزار تین ایمل ڈی پیش تین سو انیس ایچ جو ہے وہ ہمیں کچھ انٹرپٹیشن دے دیتا ہے اور جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایڈمیشن ہوگی ہو جاتا ہے جواب دعوے میں یا بیان میں تو پھر جو مدعی ہے اس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر عدالت کے نوٹس میں لائے اور اپلیکیشن بھی آرڈر آرڈر بارہ رول چھے کے تحت وہ اپلیکیشن بھی دے سکتا ہے کہ جناب مدعی نے اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ کے فلان زمن میں یہ بات ایڈمیٹ کر لی ہے اور اس کی عادت طرح فیصلہ کر دیا جائے اس بات کو انیس سو چرانوے سی ایل سی پیج نائنٹی ون اور دوہزار ایک سی ایل سی پیج ون ڈابل ٹو فور میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اور انیس سو ترینوے سی ایم آر پیج ڈابل ون تھری سی ون بھی دوہزار ادو آئیل آر پیج ڈو فائیو ڈابل نائن دوہزار ادو سی ایم آر پیج ڈابل ون سی ون تھری وہ اس بات کو انٹرپٹ کر دیئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پارٹی ہے وہ سٹیٹ ہوتی ہے سٹیٹ سرکار کا کوئی محکمہ ہوتا ہے درونے ڈیوٹی ان کی طرف سے جو بھی سرکاری ملازم پیش ہوتا ہے اس محکمہ کا ریپرزینٹیو ہوتا ہے وہ اگر آ کے کوئی اقبال کر لیتا ہے کوئی ایڈمیٹ کر لیتا ہے تو وہ اس سرکاری محکمہ کے اوپر اس گورنمنٹ کے خلاف اگر صبح پجاب کے خلاف ہے تو وہ کورنمنٹ کے خلاف مقدمے میں اس کا کیا ہوا جو ایڈمیشن ہے وہ قابل پر بندی ہوگا اور اس بات کو انیس سو بانوے ایمل ڈی پیج ڈبل ٹو ون نائن انیس سو بانوے ایس سی ایم آر پیج ڈو سری ڈبل زیرو بی میں مجھے اسکس کیا گیا تھا دوستو آرڈر بارہ جو ہے سی پی سی انیس سو آٹھ کا جبنی آدھی طور پر ایڈمیشن اور اگر ایڈمیشن آپ کسی طریقے سے حاصل کر لیتے ہیں محالف فریق سے تو کم کافی یا تک آسان ہو جاتا ہے اور سیول سوٹ جلدی ختم کرنے کا ایک اچھا طریقہ کار ہے اور بہرحال دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں اور ایک بڑی اہم ٹیکنیکل سی بات تھی جو ایک دوست کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ڈسکشن چل رہی تھی وہ تھی کنسن ڈگری کے جو کنسن ڈگری جو ہے وہ نائنٹی سیکشن نائنٹی سیکشن سب سیکشن تھری کہتی ہے کہ وہ پی لیبل نہیں ہے لیکن اس کی کچھ ایکسپشنز بھی ہیں اس کی ٹیکنیکلٹی کے اوپر کافی گپ شپ ہوئی ہے ہماری تو میں چاہتا تھا چلے کچھ ٹائم نکال کے اس پر بھی ڈسکس کرتے ہیں لینے دوستو دعاوں میں یاد رکھے گا دوبارہ ملتے ہیں تینکیو اللہ حافظ